السلام علیکم تو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے اگر آپ IDCC سے اپنی ڈگریز جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں میٹرک فی سی کی یا او اے لیبلز کی اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور آپ نے کون کون سی آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اس کی بیسس پہ آپ یہ کروا سکیں گے دیکھیں سب سے بیسیکلی جو میرے چیئے بار آیا ہے وہ رہا ہے لاہور میں تو لاہور میں ان کا آفیس ہے گڑی شاہوں میں کوئی میری گلز جو سکول ہے اس کے بالکل اپسٹ ہے وہاں پہ ہے یہ اور یہ جا کے بیسمنٹ میں ہے اس کا آفیس تو اس میں اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہاں سے ڈگری کو آپ نے اگر اٹسٹ کروانا ہے اس کے بعد بیسیکلی آپ کو مختلف جگہ پہ چاہیے ہو یا پھر آپ نے فوران آفیس اگر اس کو اٹسٹ کرانا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہاں سے کروانا ہے پہلے جانا ہے پیڑل بورٹ فر اگر آپ کا ہے تو اس میں آپ کو جانا نہیں پڑتا آپ نے آن لائن ان کے ویبسائٹ پہ جانا ہے پیڑل بورٹ کی اور وہاں پہ آپ نے سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہاں پہ سمیٹ کر دینے ہیں اور ڈیٹین ساری آپ نے دیر دینے ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں وہاں کو ٹیسس کر کے آپ کے لوکیشن پہ جو ہے وہ آ جائے گا تو وہ ان کی اتنے زیادہ ایشو نہیں ہے پیڑل بورٹ میں سپیشلی تو دیکھیں میرے کیس میں اس طرح ہوا تھا کہ کیونکہ لئے باہر کی کنٹری سے میں نے کیا ہوتا ہے فیسیمیٹرک تو اس کی فیز کچھ زیادہ ہوتا ہے یہ سپوز اس وقت سات یا آٹھ ہزار تھی تو اس میں یہ ہوا کہ لوکل کی فیز کم تھی تقریباً ہزار سے دوزار کے دن میں کچھ اس طرح تھی تو ہوا یہ کہ میں کیونکہ لئے باہر سے کیا ہوا تھا تو انہوں نے جب میں نے وہ فارم غیرہ سارا فیل کیا میں نے فیز لوکل پے کی تو پھر ان کی مجھے میلائی کہ آپ کی فیز کم ہے کیونکہ لئے آپ فورن ہیں تو باہر سے آپ نے کیا ہوتا ہے پاکستانی ہے تو آپ کی فیز زیادہ ہے اس کیس میں کیا ہوا کہ میں نے کیونکہ لئے میں پاکستان جا چکا ہوا تھا بڑی دیر ہو گئی تھی میرا شناختی کارڈ بھی جائے وہ لوکل بن چکا ہوا تھا پاکستان کا اوورسیز نہیں رہا تھا تو پھر کیا ہوا کہ میں نے اس کی سکین کپن کو بھیجی تو انہوں نے اسی فیز کے اوپر ہی مجھے within two to three days جو ہے مجھے وہ sealing envelope مل گیا اور وہ most probably thousand to three hundred کے demands کی فیز تھی وہ اس میں ٹیسیس چارجز بھی ڈال کے وہ میں نے بے کر دیا اس کی بیسس پر مجھے وہ مل گیا اور ابھی بھی یہ جو لیٹس چارجز چل رہے ہیں گی مہنگائی ہوگی ہوگی ہے تو اس حساب سے ہوں گے تو وہ لوکلز کے لئے اتنے تھے اور جو اوورسیز تو ان کے لئے زیادہ تھے اور وہ ڈاکمنٹ مجھے مل گیا اچھا اس ڈاکمنٹ کو لے کے پھر آپ نے اپنی وہاں پہ میں چلا گیا اور اس کے بعد جا کے ان کے ٹائمنگز اس طرح سے ہیں کہ کچھ مارنگ کے ٹائمنگز ہیں اور یعنی مارنگ ایٹھ اوکلوک آپ چلے جائیں most probably 11 اوکلوک کے درمیان درمیان اس سے پہلے پہلے وہ سبیشنز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس کرتے ہیں اسی دنی آپ کو جو ہے آپ کی ڈگریز جو ہے وہ ٹیسٹ ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کو واپس مل جاتی ہیں تو 1 اوکلوک کے بعد آن ورڈ جو تھا وہ آپ کو واپس کر رہے تھے تو اس میں یہ کرنا ہے آپ نے جب یہ انویلپ آپ نے لے لیا آپ پاس original جو دونوں آپ کے پاس آپ کی ڈگریز ہوگی جن matriki اور fseki وہ لے کے آپ نے ان کے پاس چلے جانے اور وہاں ہی سے آپ نے لینا ہے اوپر اس کے اوپر ہی جو پرانچ کے اوپر ہی وہاں پہ جو نیشنل بینک ہے وہاں سے آپ نے چلا لینا ہے اس کے اوپر آپ فیل کریں جو بھی اماؤنٹ نے بتائی ہوئی ہے most probably 1200 ربائے تک تھی پر ڈگری کے دو ڈگریز ہیں تو وہ دو آپ نے 2400 پی کرنی ہے تھی اور اسی طرح اگر آپ کی ہوئی لیولز کی ہے تو اس کی فیز تھوڑی زیادہ ہے وہ جس طرح کی ہو وہاں پہ اس کے پر لکھا ہوتا ہے چلا آنکہ آپ وہ فیز جمع کرویں اور وہ جا کے نیچے سبمیٹ کروا دیں یا ربے سے پہلے پہلے تو میک شور کریں آپ ٹائم لی چلے جائیں اور اس طرح رمضان کی اور مختلف ٹائممز بھی آپ ان کی ویب سائٹ سے بسی کے لیے پتہ لگا سکتے ہیں تو فیسٹ اپ آدھ بورڈ کے میں جو ایکسپیرینس رہا ہے اس میں آپ نے کیا کر رہا ہے کہ آپ جب فیسٹ اپ آدھ بورڈ میں جائیں گے دیکھیں آپ نے اپنے 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 سویرے لے کے جانے ہیں پاسپورٹ سائز چار سے پانچ سویرے آپ نے لے کے جانے ہیں ساتھ میں اگر آپ کسی کے لیے جا رہے ہیں بہن بھائی کے لیے اسی کے لیے تو اپنے 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 شناختے کر لے کے جانے ہیں اور اس کے ساتھ جو وہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے گی وہ فیس آپ جو ہے وہ ان کی زیادہ ہے تھوڑی وہ آپ نے پے کرنی ہے انٹرناشنل والی جو دو ہیں ایک اوورسیز والی اور ایک لوکل والی باہر جانے کے لیے جو ہے وہ وہ ان کی فیس زیادہ ہے وہ فیڈل بورڈ والا ان کے سسٹم نہیں ہے تو وہ آپ نے پے کرنی ہے اور اس کے ساتھ اس کا چلان لے کے سارے یہ آپ نے کر کے اس کے بعد وہ جو دو کاپیز ہیں جیسے آپ کو پیڈل بورڈ سے ملتی ہیں اس کے پر سویریں پیسٹ کرنی ہے اور وہ آپ نے خود کرنی ہے تو آپ گلو سٹک بھی دیکھ لیں آپ کے پاس وہ بھی آپ ساتھ لے جانا تو وہاں پہ جا کے اس کو سویروں کو آپ نے پیسٹ کرنا ہے اور باقی سارے سارے کپلیٹ کر کے کینڈیٹ اگر پاس ہے تو ان سے سائن بھی آپ نے اس پر کرنے ہوتے ہیں وہ بھی کروالیں وہ کر کے آپ نے وہ سارے کپلیٹ کرنے وہ آپ نے ان کو جمع کروانے اور وہاں سے وہ آپ کو پھر وہ دے دیں گے کچھ دو تین گھنٹے کے اندر وہ آپ نے وہاں سے لے لینا سینی ویلپ وہ لے کے آپ نے پھر آئی بی سی سی آنا اچھا آئی بی سی سی میں ایک اور چیز ہے ان کا ایک آپ نے جیسے فیڈل بورٹ بھی ہے آپ نے ایک فارم فیل کرنے آئی بی سی سی کا اور اس کے ساتھ اپنے چلان جو ہے وہ آپ نے نیشنل بینک سے جا کے لینا ہے جیو آپ وہاں جائیں گے نا کچھ پیس لیں گے آپ سے فیسلا بورٹ کے اندر وہ آپ کو سارے چلان بھی پرنٹ کر کے دیں گے اس کو اوپر ڈیٹیل لکھی بھی ہوں گی کیا پیس وغیرہ تو بلو کلر کا چلان ہوگا وہ آپ نے بینک سے لینا ہے وہ لے کے آپ نے اس کے پر سارے ڈیٹیلز بھی کر کے وہ جو فیس ہوگی ٹویل ہنڈڈ ہے سیکل داکومنٹ کی تو دو کی ٹویٹی فور ہنڈڈ تھی لازلیں اب ہو سکتا ہے بڑھگی ہو اور اس کے ساتھ اگر آپ نے اوے لیوز کی کروانی ہے تو اس کی ڈیفرنٹ ٹریلی اس کی فیس تھوڑی زیادہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو وہ آپ نے کر کے صبح یارہ میری کے اندر اندری آپ نے ایک تو وہ آپ کو once again ایک فارم ہو گیا جو اس کے ساتھ دو ڈیگریز جو بھی آپ نے کروانی ہے الیمینیشن کے بغیر اور تھرڈلی جو ہے آپ نے اس کے ساتھ جو چلان جو آپ نے پے کیے یہ تین چیزے آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اور وہ جا کے آپ نے اندر سمیٹ کروا دنی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ یعنی بہن بھائی کسی اور کے لئے آپ گئے ہیں تو ان کا شناختی گارڈ اپنا شناختی گارڈ اپنا شناختی گارڈ اٹیج کرنا اور آپ نے الیلیشن بتانے آپ کا کیا ہے اپنے ساتھ تو وہ most probably آپ کو شام تک مل جاتے ہیں 1 o'clock کے بعد وہ واپس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ make sure کریں آپ snack وغر اپنے لے کے جائیں بیسک ڈیٹیلز اس کے علاوہ HEC سے آپ نے کس طرح ڈیگرے ٹیسٹ کرانی اور فورنا آفیس سے کیسے کروانی ہے اس کی ویڈیوز بھی اپلوڈ بھی آپ جا کے دیکھ سرپے فیمانی موسیقی